جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدیدیں وفا کر دیں جیسے ایک بھوکی بکری کئی دن سے اس کو چارہ نہیں ملا بھوک سے بیچین ہے بکری آپ نے ہرا پتا ایسے دہایا بکری کو بکری نے اپنا چارہ دیکھا آپ کے ہاتھ میں دوڑ کر آئی آئی نا اپنی غزہ دیکھی آپ کے ہاتھ میں دوڑ کر آئی تو آپ نے چارہ کو کھلایا نہیں کچھ اس کو بلکہ ٹانگ پکڑ لی اور بچا کچھا جو دودھ اس کے تھن میں تھا وہ نچوڑ لیا نچوڑ کے بھین دیا اس کو کتنا بڑا دھوکہ گیا بولو جی دھوکہ دیا نا جانور کو دھوکہ دیا کھلایا تو کچھ نہیں بلکہ الٹا اس کا دودھ میں چھوڑ لیا تو بلا تشریب بلا تمثیل سمجھو آج کے زمانے میں یہ ہرے ہرے ٹیٹل قرآن سیخیں آؤ قرآن سیخیں آؤ نماز سیخیں قرآن کی دعوت دعوت قرآن اللہ کی رسول کی طرف آؤ اللہ کی طرف دوڑو یہ ٹیٹل دکھا دکھا کر ہم کو بلاتے ہیں تمہارے دھولے بھالے نوجوان بچے جب قرآن حدیث کا ٹیٹل دیکھتے ہیں انوان دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہیں چلو بھئی ہاں ہماری غزہ ہے ہماری روح کی غزہ اس کے پاس ہے جب یہ وہاں پہنچا ان کے قبضے میں چلا گیا تو سکھایا تو کچھ نہیں روح کی غزہ دیا کچھ نہیں بلکہ ٹانگ پکڑ کر کہا فاتحہ حرام سلام حرام یارمی حرام بارمی حرام بولو جو سینے میں ایمان کا دودھ تھا نچوڑ لیا اس مہینے پھر گھلا گھلا گھر روح میں آپ کو یہ پتاتے ہیں قرآن حدیث لیکن سکھاتے کچھ نہیں سکھاتے کیا ہیں بے عدوی سکھاتے کیا ہیں گستاقیاں اس لیے ہم کو ایسی جماعت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے جو مارے دین و ایمان کو برباد کرنی والی جماعتیں ہیں ہمارے پاس جماعت کی جماعت نہیں ہے ایسا نہیں ہے بے جماعتی نہیں ہے ملوہ ہماری جماعت ہے وہ جماعت کونچی ہے اہل سنت و جماعت میری آقا سیدی عالم علیہ السلام میں صحابہ کرام کے درمیان زمین پر ایک لکیر ہی چیزی آقا میں سیدھی لکیر لکڑی سے سیدھی لکیر ہی چیزی وٹی دیو کیسے دائیں بائیں چھے چھے لکیریں کیجئے پورا ڈائی گرام ڈالا حضور نے نقشہ فرمایا صحابہ سے دیکھو یہ بیچ کی ایک لکیر ہے اور دائیں بائیں چھے چھے لکیریں ہیں یہ چھے کو بارہ سے ذرب دو تو کتنے ہوئے بارہ چھے کے بہتر ٹویل سکزار سیونٹی ٹو اب وردو کے پہاڑے یاد نہیں ہیں انگلیس پر دیں تو یہ بہتر گناہ دیے حضور نے اور بیچ کا ایک بناہ دو تو کتنے ہوئے ترہتر سیونٹی ٹو اب یہ ڈائی گرام حضور نے ڈالا زمین پر پھر اپنی صحابہ کے درمیان پرمایا اے میرے صحابہ ونی اسرائیل کی قوم میں بہتر جمعاتے ہوئی بھی لیکن میری امت میں ترہتر جمعاتے ہوگی یہ ترہتر جمعاتوں میں سے ایک جمعات جنتی ہوگی ایک جمعاتی بس ایک جمعات اور بہتر جمعاتے جہنمی کلہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملک الواحدہ سوائے ایک جمعات کے جب حضور نے فرما دیا وہ ایک جمعات جنت میں جائے گی بہتر جہنم میں تو صحابہ نے تڑپ کر پوچھا رسول اللہ ہمارے ماباد آپ پر قربان ہو جائیں سرکار ہمیں جل بتا دیجئے آقا وہ جمعاتی جمعات ہے تو آقا نے فرمایا مانا علیہو اصحابی جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی راستہ جنت کا راستہ حضور کے طریقے پر چلنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے کو وہ جمعات کہتے ہیں تو معلومہ سرکار کے دور سے یہ جمعات چلی جا رہی ہے اہل سنت و جمعات اب بعد میں لوگ مکلتے گئے الگ الگ جمعاتی بناتے گئے کوئی تبلیغی جمعات بنایا کوئی مودودی جمعات بنایا کوئی اہل حدیث بنایا کوئی خادیانی بنا کوئی خارابزی بنا کوئی آپ کے خجہ بنا کوئی بھورا بنا کوئی شیعہ بنا جتنا دور گدرتا گیا جمعات در جمعات جماعت درجماعت بنتی چلے گئی کیونکہ کچھ لوگوں کے فائدے تھے اپنے پیچے اس کے فائدہ پانے کے لیے انہوں نے جماعتیں بنا کر مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا تقسیم کر دیا اب بانسوارہ میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں سب ایک نہیں اس کا خیال الگ اس کا خیال الگ اس کا نظریہ الگ اس کا عقیدہ الگ سب کے خیالات جدہ جدہ ہو گئے ہیں ایک گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں کے مسلمان متقضی نہیں ہیں دنیا تو بہت بڑی ہے وہ مسلمان کہا متقضی ہیں جب گاؤں کے مسلمان متقضی نہیں ایک قبیلے کے مسلمان متقضی نہیں ایک خاندان کے مسلمان متقضی نہیں ہیں تو دنیا کے مسلمان کیسے متقضی Bild ہوں گے متقضی بنے کا بس ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہوں خدا کی قسم غور کرو مسلمانوں تاقل لڑاؤ اپنی اور اسی نتیجے براہ پہنچیں گے انشاءاللہ اتحاد کا راستہ افتیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اہل سنت و جماعت کے مرکز عقیدت پر جمع ہو جائیں انشاءاللہ اتحاد خود بخود قائم ہو جائے لیکن شیطان ایسا لگا ہوا ہے پیچھے یہ بڑھنے نہیں دیتا ہے یہ آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے کیونکہ اس کو تو رباہ کرنا ہے برباہ کرنا ہے اس کا پلان تو وہ کیسے ہیں آپ کو چھوڑو دے گا ہی سہی اس لئے مسلمانوں کچھ نصیر ہیں وہ مسلمان جو اپنے آقا و مولا سیدی عالم علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام کے دل میں محبت رسول تھی صحابہ اکرام کے دل میں عظمت مصطفیٰ تھی صحابہ اکرام کا درجہ عدد کرتے تھے صحابہ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر پدر ملاو جاں ان پر مالو جاں انہام結 visa سیدی عادر مومت مادر برادر موجود ہے تمہنے کہ پدر است